میں موجود تھا وہاں پر دنگا ہونے کے بعد میں وہاں گیا تھا وہاں کے حالاتوں کا جائزہ لینے کے لیے میں وہاں گیا تھا صرف ایک مہیلا مجھے وہاں پر گش کھا کے بیمار پڑی ہوئی دکھی جب اس کو اٹھایا گیا جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ دس سال کے بعد ایک بچہ ہوا تھا میرے بڑی منتوں سے ہوا تھا دس دن کا تھا زالیموں نے پیر پکڑ کے دو ٹکڑے کر دیئے میں روبرو کرانا چاہتا ہوں آپ کو سماج باتی پارٹی کے وہ چہرے سے جو آپ لوگوں سے چھپایا گیا جو آپ لوگوں کو بتایا نہیں گیا دل کا اپنہ تھا وہاں پر دیکھ کے سیکڑوں لوگ مارے گئے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک آپ کی سرکار تھی پچاس ہزار سے زیادہ لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے تھے آپ نے کوئی بھی ویوستہ ان کی سنوچ ست نہیں کری کیا دو ہزار بارہ سے لے کے سترہ تک کوئی آواز بن نہیں سکتے تھے جو مسلمانوں کو مہیا کرا دیے جاتے لیکن نہیں آپ نے ایک قوم کو ٹارگیٹ کرا آپ نے یہ راستے بنا دیئے کہ مسلمان کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے مسلمان جائے گا کہاں یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے اگر آپ ہمیں ہمارے حقوں سے محروم نہیں کرتے تو ہمیں دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن انشاءاللہ تعالی اس دو ہزار بائیس میں آپ کا سوپڑا صاف کرنے کا کام ہم کریں گے میں گزارش کروں گا ایک سو تئیس بھتری بھی دھن سدہ پر بھاری جناب اسلام قریشی صاحب سے آپ مائک پر آئیں اور اپنے بچاروں کو ویقت کریں بھائی اسلام قریشی صاحب اسلام علیکم آداب نمشکار آج ایک پرب جیسا محسوس کر رہا ہوں کیونکہ بھرے لی کی سرزمی پر ہمارے قائد ہمارے رہنما بھرے لی کی سرزمی پر کچھ ہی دیر مر قدم علا رہے ہیں بیسے تو ہمارے ساتھیوں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے چند مقتصرسی باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کیونکہ وہ مجھے آپ کو بتانا میری ذمہ داری ہے میرے ساتھیوں جو لوگ سماجوادی پارٹی کے گنگ آ رہے ہیں اگر دیکھیں گے تو سب سے بڑی دشمن ہماری قوم کی سماجوادی پارٹی ہے کیونکہ انہوں نے ہمارا ووٹ پانے کے لیے ہر طرح کا چھل ہر طرح کا کپٹ ہر طرح کی ایسی ویبستہیں درست کی جسے ہمیں اپنا ووٹ ان کو دینا پڑے جھونٹے وعدے کیے جھونٹے بھرو سے دلائے اور کہیں بھی کچھ کوئی ویبستہ ہمارے لیے مکمل نہیں کی دوزار بارہ میں اکھلیس یادب نے ایک نعرہ دیا تھا کہ آپ سرکار بناو میں مسلمان کو اٹھارہ پرسنڈ آرکشن دوں گا کہاں گیا وہ اٹھارہ پرسنڈ آرکشن کیا ہم لوگوں نے جباب مانگا ہم لوگوں نے پوچھا ان سے سرکار بننے کے بعد کہ کم سے کم ہمارا اٹھارہ پرسنڈ آرکشنڈ دیا گیا تھا میں مہویا کرائیے کہیں کچھ نہیں دیا گیا وہ بھی ایک کورا لولی پاپ تھا جو سب کو دیا گیا اگر انہوں نے دیا تو دوزار تیرہ میں ایک مجھے فرنگر دنگا دیا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں موجود تھا وہاں پر دنگا ہونے کے بعد میں وہاں گیا تھا وہاں کے حالاتوں کا جائزہ لینے کے لیے میں وہاں گیا تھا صرف ایک مہیلہ مجھے وہاں پر گش کھا کے بیمار پڑی بھی دکھی جب اس کو اٹھایا گیا جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھے صرف اتنا کہا کہ دس سال کے بعد ایک بچہ ہوا تھا میرے بڑی منتوں سے ہوا تھا دس دن کا تھا ظالموں نے پیر پکڑ کے دو ٹکڑے کر دیئے میں روبرو کرانا چاہتا ہوں آپ کو سماج باتی پارٹی کے وہ چہرے سے جو آپ لوگوں سے چھپایا گیا جو آپ لوگوں کو بتایا نہیں گیا دل کا اپنہ تھا وہاں پر دیکھ کے سیکڑوں لوگ مارے گئے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک آپ کی سرکار تھی پچاس ہزار سے زیادہ لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے تھے آپ نے کوئی بھی ویوستہ ان کی سنوچ چید نہیں کری کیا دو ہزار بارہ سے لے کے سترہ تک کوئی آواز بن نہیں سکتے تھے جو مسلمانوں کو مہیا کرا دیے جاتے لیکن نہیں آپ نے ایک قوم کو ٹارگیٹ کرا آپ نے یہ راستے بنا دیے کہ مسلمان کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے مسلمان جائے گا کہا یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے اگر آپ ہمیں ہمارے حقوں سے محروم نہیں کرتے تو ہمیں دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن انشاءاللہ اس دو ہزار بائیس میں آپ کا سوپڑا صاف کرنے کا کام ہم کریں گے آپ جو سگوفہ بھرتے ہو بھاچپا کو ہرانے کا آپ کے اندر وہ قوت نہیں ہمارے اندر قوت ہے آئیے ہمارا جھنڈا اٹھائیے ہمارے بینر تلے آئیے بھاچپا کو ہم ہرانے کا کام کریں گے ہم آئے ہی بھاچپا کو ہرانے ہیں اور آپ نے جو سگوفہ چھیڑ رکھا ہے بی ٹیم بی ٹیم بی ٹیم تو آپ ہو یوگی آدیتنات شپت لیتے ہیں منچ پہ آپ دونوں باپ بیٹا ہوا موج لے رہے ہوتے ہو آپ کے کان میں درد ہوتا ہے یوگی جی آپ کو فون کر کے پوچھتے ہیں کیا کان کا درد ٹھیک ہے آپ کیا بڑے سلیویٹ کرنے آتے ہیں آپ کا کسل چیم پتہ کرنے ہے یوگی جی آتے ہیں بی ٹیم ہم سارے ستہ کے آنند بھاچپا کے آپ اٹھاؤ بی ٹیم ہم میرے دوستو میرے ساتھیوں میرے بزرگو دو ہزار بائیس میں ان چاپلوسوں کے جھانسے میں آنے کا کام نہیں ہے اور اس بار انشاءاللہ تعالی مجلس اتحادل مسلمین پورے اتر پردیس میں ایک اتیاس رسنے جا رہی ہے بڑے بڑے دلوں کے نیتا ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور ایک بات کچھ اور کہنا چاہوں گا سمیں بہت کم ہے میرے بہت سے ساتھیے بھی یہاں بیٹھے ہیں جس طریقے سے دھکا وادی پارٹی میں ہمارے نیتاؤں کو دھکا دیا جا رہا ہے میں ایک کھلے مند سے ان کو نیوتا دینا چاہتا ہوں آئیے ہمارے ساتھ ہمارے کندوں پر بیدھان سبا جائیے بیدھان سبا ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے بھی میرے بہت سے عزیز ساتھی یہاں پر موجود ہیں جن کو آپ نے بیچار ویقت کرنے ہیں اسلام علیکم